موسیقی کرونا کا پھیلاؤ تیز پہلی بار ایک دن میں ایک سو پانچ اموات اب تک دو ہزار ایک سو بہتر افراد جان سے گئے ملک بھر میں ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو سترہ کیسز پاکستان متاثرہ ممالک کی فہرست میں پندروے نمبر پر آ گیا پنجاب میں چالیس ہزار آٹھ سو انیس سن انتالیس ہزار پانچ سو پچپن خیبر پختونخواہ چودہ ہزار چھ بلوچستان میں چھ ہزار سات سو اٹھاسی افراد وائرس کا شکار پینتیس ہزار اٹھارہ مریض سے احتیاب شیخ رشید و شاہی دھاکان کے بعد مریم اورنجے بھی کرونا کا شکار لیگی رہنما کی والدہ کا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا دونوں نے ڈاکٹرز کی ہدایت پر گھر پر کرنٹینا کر دیا جولائی اور اگست میں کرونا کا پھیلاؤ اروج پر لوگ وائرس کو محض فلو سمجھ کر سیریس نہیں لے رہے ماسک سے پچاس فیصد بیماری سے بچا جا سکتا ہے بے احتیاطی سے دوسروں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالی جائیں وزیر آزم سندھ حکومت کا پبلک ٹرانسپورٹ دوبارہ بند کرنے کا اندیا ایس او پیس کی خلاف ورزی ہوتی رہی تو فیصلہ کرنے کا سوچیں گے ٹرافک پولیس بھی تعاون نہیں کر رہی وزیر ٹرانسپورٹ اور ایس قادر شاہ وزیر علیہ سندھ کا مسترکہ مفادات کانسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ حل طلب امور کے لیے نوے روز میں اجلاس بلانا آئینی ذمہ داری کرونا کی صورتحال پر سیشن ضروری ہے وزیر آزم کو خط دسمیں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی تشکیل پر اعتراضات وزیر آزم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا آج اجلاس سیاسی، موشی اور کرونا کی صورتحال پر بات چیت ہوگی چینی انکوائری کمیشن ریپورٹ پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی بجٹ کی تیاریوں پر بریفنگ بھی ایجنڈے کا حصہ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام شہباز شریف آزد نیب لاہور آفس میں پیش ہوں گے لیگی رہنما سوالات کے جوابات دیں گے دستاویزات پی ساتھ لانے کی ہدایت عمد شاہ کا بیان غرضی مدارانہ قرار بھارت ہی ماکت نہ کرے پاکستان دفاع کرنا چانتا ہے نئی دلی لداخ پر سرجیکل سٹرائی کیوں نہیں کرتا شام عمد کو یاد رکھے ترجمان دفتر خارجہ کراچی کی لیاری کھڑا مارکیٹ میں گرنے والی عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری جہاں بہا کفرات کی تعداد نو ہو گئی علاقے کی فضاء سوگوار متاثرین عمر بھر کی جمع پونجی ایک پل میں ضائع ہونے پر افسردہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل میں ہوں جیویریا زید ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولچن کا آغاز اس پر کے بعد بولچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کرونا سے ایک دن میں ریکارڈ ایک سو پانچ افراد لکمہ اجل بن گئے ہیں اس وائرس سے جام بہا کفرات کی تعداد دو ہزار ایک سو بہتر ہو گئی مزید چار ہزار چھے سو چھالیس افراد کا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو سترہ تک پہنچ گئی ہے کرونا وائرس پہ کابو ملک بھر میں ہلاکتیں حدو کو چھو گئیں موزی وبا نے ایک ہی روز ڈیکارڈ ایک سو پانچ افراد کی جان دی لی جام بہا کفرات کی تعداد دو ہزار ایک سو بہتر ہو گئی وائرس روزانہ مزید ہزاروں افراد کو نشانہ بنانے لگا ایک روز میں چار ہزار چھے سو چھالیس نئے کیسی سامنے آ گئے کرونا سے متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو سترہ ہو گئی پنجاب میں چالیس ہزار آٹھ سو نیس سندھ میں انتالیس ہزار پانچ سو پچپن کرونا کے مریض ہیں خائبر پخزونخواہ میں چودہ ہزار چھے بلوچستان میں چھے ہزار سات سو اٹھاسی افراد مرس سے متاثر ہیں اسلام آباد میں پانچ ہزار سات سو پچاسی گلگت پلتستان میں نو سو باون افراد کرونا کا شکار ہیں ملک بھر میں کرونا سے متاثر پینتیس ہزار اٹھار افراد سہتیاب ہو گئے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اور سابق وزیر یعظم شاہد خاکان عباسی بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے خود کو گھروں میں آئسولیٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ لیگی رہنماؤں تاریخ فضل مسلم لیگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب بھی وبا سے متاثر ہو گئیں حکومتی ایمینے فیض الحسن کا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا ہے بکابو کرونا کے حملوں میں تیزی سیاست دان بھی نشانے پر وزیر ریلوے شیخ رشید سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب اور لیگی رہنماؤں تاریخ فضل چودری بھی وائرس کا شکار شیخ رشید نے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا شیخ رشید کا کہنا ہے انہیں بظاہر کرونا کی علامات نہیں ہیں سات دن بعد پھر ٹیسٹ کرائیں گے صدر آریف علوی نے وزیر ریلوے کو فون کر کے خیریت پوچھی اور ان کی صحتیابی کی دعا کی شاہد خاکان عباسی بھی کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر کرنٹینہ میں چلے گئے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے شاہد خاکان عباسی کو ٹیلی فون کر کے خیریت ریافت کی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں تاریخ فضل چودری میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب بھی وبا کا شکار ہو گئی مریم اورنگزیب کی والدہ میں بھی وائرس کی تشخیص مریم اورنگزیب نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے گجرات سے تحریک انصاف کے ایم اے نے فیض الحسن کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آ گیا بلوچستان سروس کمیشن کے چیئرمن اور میمبران کی ادم تائناتی کے باعث امرجنسی ستا پر ڈاکٹرز کی بھرتیوں کا عمل التوا کا شکار ہے بڑی تعداد میں ڈاکٹرز ٹرونہ وائرس کا شکار ہو چکے ہیں جس کے باعث سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کی شکایات عام ہیں مزید جانتے ہیں فریداللہ خان کس رپورٹ میں سرکاری ہسپتالوں اور خاص کا کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص فاطمہ جنہ شیخ زید اور بی ایم سی ہسپتال ان لینوں ڈاکٹرز کی کمی کا شکار ہیں کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلاؤں کے سبب مریضوں کے علاج کے دوران اب تک ایک سو اسی ڈاکٹرز وائرس سے متاثر ہوئے جن میں سے چار جانبہ ہو چکے ہیں ڈاکٹرز کی کمی کے باعث ہسپتالوں میں باقی ماندہ ڈاکٹر مسائل سے دو چار ہیں ینگ ڈاکٹرز کے اعتجاج اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر صوبائی حکومت نے گزشتہ ماہ امرجنسی بنیادہ و ڈاکٹرز کی برتیوں کا اعلان کیا تھا جو بلوجستان پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن اور پانچ پیمران کی ادم تائیناتی کی وجہ سے التوا کا شکار ہیں سیکرٹی سہت کا کہنا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے حکومت کوشش کر رہی ہے ڈاکٹرز کی کمی اور کرونا وائرس کے خطرناک حد تک پھیلاؤں کے باعث صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں سوائے امرجنسی سرویسیز کے دیگر تمام شباجات بند پڑے ہیں جس سے عوام دہری عذیت میں مبتلا ہیں ملتان کے بازاروں میں کرونا وائرس کے حوالے سے بنائے گئے حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے جس سے کرونا وائرس مزید پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وسیم ناصر سے آج بلکل لاکڈاؤن کی نرمے کی وجہ سے ملتان کے تمام بازار چھوٹے بڑے کاروباری مراکز ہیں وہ کھلے ہوں میں ہیں بازاروں کی بات کی جائے تو حسینہ گائی ممتاز آباد گلگشت مارکٹ اور کینٹ بازار یہاں پر چھوٹی بڑی تمام کی تمام دکانیں کھولی گئی ہیں لیکن جو ایسو پیس بنائے گئے تھے دکانوں اور بازاروں کو کھولنے کے حوالے سے ان پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا بازاروں میں جو ہے وہ صرف دس سے پندرہ فیصد دکاندار ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ماسک پہنے ہوں میں جبکہ اسی طرح پندرہ سے بیس فیصد جو خریدار ہیں شہری ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہوں میں جبکہ دیگر جو خریدار اور شہری ہیں اور دکاندار ہیں وہ ماسکے بغیر ہی موجود ہیں بازاروں میں راش کی بات کی جائے تو راش بھی انتہائی زیادہ ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس میں یہاں پر کسی قسم کے سماجی فاصلے کا بھی کیال نہیں رکھا جا رہا اور اسی طرح جو ہے وہ دکانداروں میں سینٹائزر کا بھی انتظام نہیں کیا گیا جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کرے گا اس کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن انتظامیہ کی کاروائیاں صرف دکھاوے کی حد تک محدود ہیں اور جو بازاروں میں راش انتہائی زیادہ ہے اور یہاں پر ایسو پیس بھی جو ہے وہ اس پر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا روکرنگے کراچی کا جہاں پہ جاری سخت لوگ ڈاؤن میں نرمی ضرور آ گئی مگر شہر کی بیشتر شہرہوں پر بنائے گے رکاوٹیں تاحال ہٹائی نہ جا سکیں پولس کی لاپرواہی کے باعث کئی شہرہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے مزید تفصیلات کراچی سے سالیہ فیروز خان کی ریپورٹ میں کرونا کے باعث لگائے گئے لوگ ڈاؤن میں نرمی آ گئی یا پھر کراچی پولیس نے حکمت عملی میں نرمی اپنا لی حکومت کے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد کراچی میں لگائے گئے بیشتر پولیس نہ کہے خالی ہو گئے مگر پولیس حکام مسنوی رکاوٹوں کا سمان اٹھانا بھول گئے عوام کو پریشان کرنے والی بات ہے فلائی اوورز شہرائیں اور مختلف اہم مقامات پر پولیس کے سمان اور آلات پڑے ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے پولیس درائی کا کہنا ہے کہ جوانوں کو کرونا سے بچاؤ حفاظتی کٹس کی ادم دستیابی بھی ناکو پر نفرکے نہ ہونے کا سبب ہے کراچی پولیس کی جانب سے آلات اور سازو سمان کی کمی کا بہانہ ان کے حفاظتی سمان کی بے قدری سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کیمرمن مسرور خان اور ساکیب خان کے ساتھ سالح فیروز خان دنیا نیوز کراچی کراچی کے علاقے لیاری کھڑا مارکٹ میں پانچ منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی تھی ملبے سے نو افراد کی لاشیں اور دو پولیس اہلکاروں سمیت تیرہ زخمیوں کو نکال کر اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جائے وکوا پر امدادی کا روائیاں ابھی بھی جاری ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شامیر خان سے شامیر بتائی گا امدادی کا روائیاں کب تک مکمل ہوں گی